بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کمیورز کیسے آپ سب جی امیدہ سب حیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت حیال رکھ رہے ہوں گے جی آج ہم بات کریں گے جی کہ چکندر کے کیا کیا فائدہ ہیں اس میں کون کون سے منرلز ہیں وائٹمنز ہیں اور یہ ہماری حیث کے لیے کتنا فائدہ مند ہے کیونکہ چکندر جو ہے وہ ہماری بلیڈ پریشور کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے ہمارے دل کے امراض کے لیے فائدہ مند ہے ہمیں دل کے امراض نہیں ہونے دیتا انرجی لیول جو ہے اس کو بوسٹ کرنے میں مدد کرتا ہے اور ہماری لیور کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے ہماری جگر کے لیے ہماری سٹمک کے لیے فائدہ مند ہے نظامی حاصمہ بہتر کرنے کے لیے بہت اچھا ہے ہماری برین کے لیے فائدہ مند ہے اور چربی پگلانے کے لیے بہت اچھا ہے بیلی فیٹ ریڈیوز کرنے کے لیے فائدہ مند ہے اور خون پیدا کرتا ہے آئرن سے بھرپور ہے تو اب ڈیٹیل سے بات کر لیتے ہیں اس کی غزائیت کے بارے میں اور اس کے فائدے کے بارے میں تو چکندر میں جی فائبر وافر مقدار میں پایا جاتا ہے اور اس میں وائٹمنز ہیں وائٹمن بی ہے وائٹمن سی ہے وافر مقدار میں اس میں میگنیشیم ہے پوٹاشیم ہے آئرن ہے وافر مقدار میں جو ہماری ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ اچھے ہیں چکندر جو ہے وہ ہماری لیور کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہیں اگر آپ کا جگر ڈیمیج ہو رہا ہے تو آپ چکندر کا استعمال کریں آپ کے جگر کی جو صحت ہے وہ اچھی ہوگی کیونکہ یہ جگر کی سوزش سے بھی بچاتا ہے اس کی سویلنگ سے بچاتا ہے اور اگر آپ کے جگر پر چربی بن رہی ہے چربی پیدا ہو رہی ہے تو اس سے بھی آپ کو بچائے گا اور اس میں پائے جاتا ہے پوٹاشیم جو کہ ہمارا بلیٹ پریشر کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے ہائی بلیٹ پریشر سے بچاتا ہے اور بلیٹ پریشر کو لیول رکھنے میں مدد کرتا ہے اور یہ انرڈی لیول کو بوسٹ کرتا ہے جو لوگ ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں وہ اس کو اپنی ڈائیٹ کا حصہ بنائیں آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلپفل رہے گا جو سپورٹس پرسن ہیں وہ اس کو استعمال کریں اور اگر آپ کو تھکا وٹ وغیرہ محسوس ہوتی ہے آپ کوئی کام کرتے ہیں اور جلدی تھک جاتی ہیں تو پھر آپ اس کا چکندر کا استعمال کریں کیونکہ انرڈی بوسٹر آئی ہے اور چکندر میں وافر مقدار میں فائبر پایا جاتا ہے جو ہماری میدے کے لئے بہت فائدہ مند ہیں اور کونسٹی پیشن سے بچاتا ہے اور جو بڑی آنٹ کا ورم ہوتا ہے اور بدحضمی سے بچنے میں مدد کرتا ہے ہماری میدے کے جو بھی آپ کو مسائن ہیں نا حاسمے کے جو مسائن ہیں ان سے جوڑی جتنی بھی بیماری ہیں ان سے بچنے کے لئے چکندر بیسٹ ہے اور جسم میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ خون کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے ہمارے خون پیدا کرتا ہے اور ہمارے خون کی سرکولیشن بہتر کرتا ہے ہمارے جسم میں تو اگر ہمارے خون کی سرکولیشن ٹھیک نہیں ہوگی خون کا پریشور ہمارے جسم میں ٹھیک نہیں ہوگا تو اس سے ایک خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ ہمارا دماغ اس کو اکسیجن پوری طرح سپلائی نہیں ہوتی جسے ہمارے دماغ کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں ہمیں باتیں بھوننی شروع جاتی ہیں ہمارا دماغ کمزور ہو جاتا ہے تو اگر چکندر کا ہم استعمال کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے دماغ میں جو خون کی سپلائی ہے نا وہ بہتر ہوگی اور دماغ کے ان حصوں تک خون جائے گا جو ہمیں جاداشت ہماری جس سے بہتر ہوگی اور ہمارا دماغ کا جو نظام ہے وہ بہتر طور پر کام کرے گا اور جو لوگ چکندر کا جوست پیتے ہیں نا ان کا دماغ چار فصے تک تیزی سے ورک کرنا شروع کر دیتا ہے اور چکندر جی انٹی اکسیڈنٹ ہے اور اس میں دوسری ایسے جزا پائے جاتے ہیں جو کینسر جیسی بیماریوں سے بچاتے ہیں اور چکندر میں جی وافر مقدار میں منرلز پائے جاتے ہیں جو کہ ہماری چربی کو پگلانے میں مدد کرتے ہیں اس میں فیٹ کام ہوتا ہے اس میں فائبر زیادہ ہوتا ہے اور اس میں منرلز ہوتی ہیں جو ہماری چربی اگر جس ہمیں ہو تو اس کو پگلانے میں مدد کریں گے چاہے وہ آپ کا بھیلی فیٹ ہے چاہے وہ آپ کا لیور فیٹ ہے آپ کو ہیلپفل رہے گا چکندر اور وہ چربی آپ کی پگلے گی اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا وزن بھی کام ہوگا اور جس طرح کہ یہ خون پیدا کرنے میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے اگر ہم سو گرام چکندر کا استعمال کرتی ہیں نا تو اس میں چار فیصد آئرن موجود ہوتا ہے جو ہماری جس ہمیں نا خون کے سورخ جو ذرات ہوتے نا وہ پیدا کرتا ہے اور ہمیں خون کی کمی نہیں ہوتی اور چکندر کا استعمال اگر آپ کریں گے نا تو آپ وائرل بیماریوں سے بھی بچے رہیں گے اور آپ کا جو مدافعاتی نظام ہے وہ بھی بہتر ہوگا اور چکندر ہماری سکن کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اگر سموکنگ کرنے سے آپ کے ہونٹ کالے ہو گئے ہیں یا پھر آپ کے ہونٹ ڈرائے زیادہ ہو جاتے ہیں اور ڈرائنس سے پھٹ جاتے ہیں تو آپ یا ان کا کلر لپسٹکز لگانے سے موسٹی جو میک اپ یوز کرتے ہیں زیادہ تو ان کے لپس بلیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے اس کو بہتر کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ چکندر کا استعمال کریں آپ چکندر کا جوز جو ہوتا ہے وہ اپلائی کریں اپنے لپس پہ یا پھر اس کا پیسٹ بنانے چکندر کو گرائنڈ کر کے اس کا پیسٹ بنانے اور وہ پیسٹ جو ہے وہ اپنے لپس پہ لگائیں اور رات کو سونے سے پہلے آپ نے اپنے ہونٹوں پہ لگانا ہے اس کا جوس یا پھر آپ نے اس کا جو پیسٹ ہے وہ اپنے ہونٹوں پہ لگانا ہے رات کو سونے سے پہلے اور اس کے بعد پھر آپ صبح اس کو دھو لیں تو آپ دیکھیں گے آپ کے جو ہونٹیں ہیں وہ سموت ہوں گے ان کا کلر بھی جو ہے وہ ٹھیک ہونا شروع گیا وہ پنکیش ہوگا اور ڈائنس بھی ہتم ہو جائے گی ان کی اور جو اگر وہ ان کا کلر بلیک پرپلسا ہو رہا تھا وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور ان میں نیچرلی جو ہے وہ پنکیش شیڈ آ جائے گا اور وہ سمودھ ہو جائیں گے اور ڈارک سرکلز سے بچنے کے لیے اور ڈارک سرکلز کو ہتم کرنے کے لیے بھی جو اندر کا استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں انٹی اکسیڈنٹس ہوتے ہیں اور اس میں وائٹمن سی ہے اور وائٹمن بی سیکس ہے وہاں فرمکدار میں جو ہمیں ڈارک سرکلز سے بچنے میں مدد کرتا ہے تو اگر آپ کی ڈارک سرکلز پڑ گئے ہیں تو آپ کیا کریں کہ آپ چکندر کا جوس لینے آپ نے اور اس میں شہد ڈالیں اور دودھ شہد دودھ اور چکندر کا جوس اس کو آپ نے کرنا ہے مکس اور اس کے بعد آپ نے کوٹن بول لینی ہے یعنی کہ جو روئی ہوتی ہے روئی یہ آپ نے لینی ہے اور وہ روئی جو ہے آپ نے اس میں مکسچر میں اس کو بھگونے اور اس سے پھر اپنی آنکھوں پہ لگانے ہیں آنکھیں بند کر لینی ہے اور اس کے اردگیدہ آپ نے پلائٹ لیا آپ نے اس کو اپنی آنکھوں پہ لگا لینے ہیں اس جوس کو اور دس منٹ کے لیے آپ اس کو چھوڑ دیں ایسی دس منٹ کے لیے آپ نے وہ لگانے ہیں آنکھیں بند رکھنے ہیں اور وہ دس منٹ کے بعد آپ نے وہ دھو رہے ہیں اپنے موں کو تو تھوڑے دن آپ یہ کر کے دیکھیں آپ کے ڈارک سرکلز بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ یہی طریقہ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے رنکلز پڑھ رہے ہیں جھوڑیاں پڑھ رہی ہیں تو آپ یہی طریقہ استعمال کر سکیں آپ کی کوٹن سے یہی مکسچر شہد دودھ اور چکندر کے جوز کا آپ اپنے رنکلز پہ بھی لگائیں تو آپ کے رنکلز بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور اگر آپ نے اپنی سکن موسٹرائز کرنی ہے سموتھ اور سیلکی کرنی ہے تو اس کے لئے میں آپ کو ایک فیس ماسک بتاتی ہوں بہترین ہے وہ آپ نے کہا کرنا ہے کہ آپ نے چکندر کا پیسٹ بنانے اور ٹو ٹیبل سپون ٹھیک ہے ٹو ٹیبل سپون آپ نے چکندر کا پیسٹ لینے اور ٹو ٹیبل سپون آپ نے لینے دہی اور اس میں ون ٹیبل سپون آپ نے بادام روگن ڈال دینے بادام کا جو تیل ہوتا ہے بادام روگن آپ نے وولڈ آ لینا اور اس کو مکس کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے وہ اپنے فیس پر یا اپنی بوڈی پر آپ اس کو لگائیں اور اس سے مساج کریں تھوڑی دیر کے لیے پانچ مٹ آپ ہلکی لگے اس کی مساج کریں اور پھر پندرہ سے بیس منٹ کے لیے آپ اس کو ایسی چھوڑ دیں ٹھیک ہے پندرہ بیس منٹ کے بعد آپ کیا کریں کہ اس کو دھو لیں اور دھونے کے بعد پھر آپ دیکھیں گے آپ کی سکن کتنی سموتھ سلکی اور موسٹرائز ہو گئی ہے اور اس کی ڈرائنس بھی ہتم ہو جائے گی کیونکہ یہ ڈیڈ سکن کو ڈیموف کرنے کا بھی بہترین ذریع ہے اور اگر آپ کی سکن پر ایکنی زوری ہیں یا پیمپلز زوری ہیں تو اس سے بھی بچنے کے لیے آپ چکندر کا استعمال کر سکتے ہیں یا اچھا ہی کور چیز اگر بلیک ہیڈز ہیں یا وائٹ ہیڈز ہیں دونوں صورتوں میں آپ اس کا استعمال کریں آپ کے لئے فائدہ مند ہوگا اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے چکندر کا جوس اور ٹماٹر کا جوس دونوں آپ نے ایکول کوانٹی میں لینے اور اس کو مکس کر کے آپ نے اپنے فیس پہ لگا لینے اور کم از کم پندرہ منٹ آپ اس کو اپنے فیس پہ لگا رہنے دیں اور اس کے بعد پھر آپ وہ دھولیں اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کا ریزرل بہت اچھا آئے گا چکندر ہمارے بالوں کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے کیونکہ اس میں ہوتا ہے پوٹاشیوم اور آئرن اور وائٹامن بی تو یہ ہماری بالوں کے لئے بہت ہیلپفول ہے فائدہ مند ہے کیونکہ اگر آپ کے بال ٹوٹ رہے ہیں ڈیمیج ہو رہے ہیں یا آپ کو ہیر فالنگ ہو رہی ہے یا ڈینڈرو ہے آپ کو تو آپ چکندر کا جوس اپنے بالوں میں لگائیں اس کا ماسک بنا کے اپنے بالوں میں لگا سکتے ہیں اس کا ماسک کیسا سے بنتا ہے آپ نے دو سے تین ٹیبل سپون کوفی لینی ہے اس کو پانی میں بھائل کر لینا ہے اور اس میں مکس کر لینا ہے چکندر کا جوس اس کو آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے وہ اپنے بالوں میں لگا لینا ہے آہ دیکھیں انٹے کے لئے وہ آپ اپنے بالوں میں لگائیں اس کے بعد وہ بال اپنے دھولیں تو ایک وہ بیسٹ کنڈیشنر بھی ہے اور آپ کے ہیر بھی جو ہیں وہ سموتھ ہوں گے سلکی ہوں گے ڈینڈروف بھی نہیں آپ کو ہوگی اور آپ کا ہیر فالنگ کا بھی وہ بھی آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے اچھا اگر آپ نے چکندر کا جوس استعمال کرنا ہے چکندر استعمال کرنا ہے اپنا برد پریشر لیول کام کرنے کے لئے یا ایکسرسائز کا سٹیمنہ انکریز کرنے کے لئے ویٹ کام کرنے کے لئے یا کسی بھی ملدب ہیلتھ پینیفیٹ کے لئے اگر آپ نے چکندر کا استعمال کرنا ہے تو آپ نے اس کی کوانٹرٹی کام رکھنی ہے چھک ہے آپ نے زیادہ اس کا استعمال نہیں کرنا آپ اس کا جوس ڈیلی آدھا کپ اگر استعمال کرنے تو ٹھیک ہے اس کے سائیڈ افیکٹس نہیں ہوں گے اگر آپ آدھا کپ صرف استعمال کریں لیکن اگر آپ زیادہ اس کا استعمال کریں گے تو پھر وہ اس کے سائیڈ افیکٹس بھی ہوں گے کسی بھی چیز کا اگر آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں لیکن اگر آپ اس کی قوانٹی بلکل ٹھیک رکھیں گے اس کا زیادہ ممالب ایک لیول میں رہ کے بیلنس میں رہے کہ اگر آپ اس کا استعمال کریں گے تو وہ آپ کے لئے بہت زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے تو میں نے آپ کو ہاف کپ کہا ہے کہ اگر آپ ڈیلیز کا جوس استعمال کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کے لئے کوئی بھی اس کے سائی ڈیفیکٹ نہیں ہوں گے کیونکہ اگر آپ ایک کپ جوس استعمال کریں یا چکندر کا تو وہ آپ کے لئے نقصان دینی ہوگا اس کے آپ کو سائی ڈیفیکٹ نہیں ہوں گے لیکن میں آپ کو آدھا کپ کہنا ہوں کیونکہ آدھا کپ بہتر رہتا ہے ایک کپ زیادہ ہو جائے گا آپ آدھا کپ ڈیلی کا استعمال کریں کوئی سائیڈ ایفکٹ نہیں ہوگا پھر اس کا تو جی چکندر کا استعمال کریں اپنے جگر کی صحت کو بہتر بنائیں اپنے بلیڈ پریشور کا کنٹرول کریں چکندر کے استعمال سے وائٹمن سی حاصل کریں اور اپنے سکن کو اچھا بنائیں اپنے بالوں کو بہتر کریں اور اسے بھرپور فائدہ اٹھائیں میں نے آج آپ کے ساتھ بہت ساری اس کے فائدے شیئر کی ہیں تو امید ہے آپ اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے اور اپنی ہیلتھ کو اچھا بنائیں گے اپنا بہت حیال رکھئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ